تھا that was neurons اور neurons جو ہے اس میں ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں رہ بھی گئی تھی لیکن in fact جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے neurons کی different طرح کی وہ ہوتی ہیں shapes ہوتی ہیں آخری بات یہ ہوئی تھی for example associative neuron جو ہے اس کی جو shape ہے وہ ہمیں ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ associative neuron ہے اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس associative neuron کے dendrites ہوتے ہیں وہ length میں لمبے بھی ہو سکتے ہیں اور multiple dendrites بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی dendrites ہے اس region میں اس region میں بھی dendrites ہیں یہ بھی dendrites ہے cell body تک لانے والا جتنا material ہے وہ dendrites میں ہی آئے گا پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ cell body تک پہنچ کے وہ message جو ہے وہ process ہوگا اور اس کے بعد وہ exon کی طرف نکل جائے گا اچھا اب اس میں صرف یہ exon نہیں ہے جو سیدھا آ رہا ہے بلکہ اس میں یہ جو nerve impulse ہے یہ اس کے ذریعے ساتھ والے neurons تک بھی جا سکتی ہے مطلب relevant stimulus جو ہوگا نا فرض کر لیں کہ یہ neuron جو ہے یہ یہ والا neuron memory storage کا neuron ہے memory جو ابھی تک سب سے least understood phenomena ہے science میں فرض کر لیں کہ یہ ایک memory neuron ہے اور یہ memory neuron جو ہے یہ ایک ساتھ کئی طرح کے اپنے ساتھ والے neurons کو active کر دیتا ہے اس میں اس کی example میں آپ کو دیتا ہوں فرض کریں کہ آپ کو کوئی ایک بات پتہ لگتی ہے اور اس سے آپ کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوتا ہے اور آپ کو اس ایک بات سے منسلک کئی باتیں یاد آ جاتی ہیں فلمی سینسہ لگ رہا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص آپ کو بات پتہ لگی اس بات کی وجہ سے آپ کو اور اس سے منسلک کئی طرح کی باتیں یاد آئیں تو یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو درمیان میں associative neuron ہے اس نے کسی ایسے neuron کو activate کر دیا ہے جس میں آپ کی کوئی پرانی memory stored تھی اس کے علاوہ یہ جو memory کا phenomenon ہوتا ہے بہت interesting ہوتا ہے memory کا phenomenon ایک ایسی چیز ہے جو کہ understood تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن جتنا پتہ ہے اتنا جو ہے وہ کمال ہے جب جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال store ہونا ہوتا ہے نا تو آپ کے neurons کے درمیان میں ایک connection بن جاتا ہے example اس کی میں دیتا ہوں فرض کرلیں آپ کے ذہن میں ابھی دو neuron ہیں جن میں سے ایک نے آپ کے neuron کا concept store کیا ہوا ہے دوسرے نے آپ کے nerve کا concept store کیا وہ جس میں کل confusion آئیں سی تھوڑی سی جو میں نے آج explain بھی کرنا ہے ایک neuron کا memory ایک neuron میں neuron کا concept store ہوا ہے اب یہ دونوں ابھی آپس میں فرض کریں منطلق نہیں ہے کیوں آپ کو ان کے درمیان میں وہ نہیں بنانا آرہا لنک نہیں بنانا آرہا لیکن جب آپ کے ذہن میں مختلف چیزیں آپ پڑھتے رہتے ہیں مختلف points بنتے رہتے ہیں تو neurons کے درمیان میں connections grow ہوتے رہتے ہیں neurons کے درمیان میں جتنے زیادہ connections ہوں گے اتنا ہی اچھی آپ کی memory ہوگی یہ میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتانے لگا ہوں فرض کریں کہ آپ روز کی بنیاد پر حافظ کی example دیتا ہوں اپنی example دیتا ہوں جو حفاظ ہوتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں ہوتا کیا ہے دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ neurons کے connections تب تک ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں نئے بننے والے پرانے نہیں پرانے کہتے ہیں long term memory بہت زبدست ہوتی ہے یاد رکھیں دو neurons کے درمیان میں connection جتنا پرانا ہوگا اتنا strong ہوگا جو نئے بننے والے connection ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹتے ہیں due to some factors اب اگر آپ نے حفظ کیا اور آپ نے دہرایا نہیں ہے آپ جب دہرا رہے ہیں تو دہرانے میں وہ connection مضبوط ہوتے جاتے ہیں دو neurons کے درمیان میں جو connection آپ actually پتہ کیا ان کو کہتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں synaptic connection یہ میں آپ لوگوں کو آگے پڑھاؤں گا synaptic وہ connection مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں آپ پڑھتے ہیں کسی بھی حفظ وہ کہیں پر کوئی آیا ہے دے دو نا وہ majority time ایسا ہوتا ہے اس سے آگے یہ ہے اس سے پیچھے یہ ہے یہ اس صورت میں موجود ہے اس تپارے میں موجود ہے اچھا دہرانہ چھوڑ دیا تو بھول گیا وہ بھول کیوں گیا وہ بھول اس لیے گیا بیٹا کہ وہ جو دو neurons کے درمیان میں connection بنا ہوا تھا that is broken اور وہ connection دوبارہ بن سکتا ہے اگر آپ دوبارہ اس کو revise کریں وہ connection جلدی بن جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ connection اگر break ہو گیا تو پھر نہیں بنتا اگر وہ weak ہو جائے تو وہ بن جاتا ہے دوبارہ strong ہو جاتا ہے اچھا اس کی strength کس پہ depend کرتی ہے میں اس detail میں نہیں جانا چاہ رہا اس کی strength ایک خاص چیز ہوتی ہے جو کہ نہ آپ نے ابھی پڑھی ہے اور نہ ہی میں اس کی detail میں جانا چاہوں جب میں آپ کو sign apps پڑھاؤں گا پھر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا کہ strength سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے فیلحال آپ اس کو یہی کہہ لیں کہ وہ ایک weak یا strong channel ہو سکتا ہے اگر وہ channel strong ہے تو آپ کی وہ memory آپ کے دماغ میں save رہے گی تو یہ جو neurons ہوتے ہیں یہ آپ کے memory cells بھی ہوتے ہیں brain میں اور اگر یہ memory cells جو ہیں یہ آپ کو آپ کے brain میں strong ہے تو آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں otherwise آپ بھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ ان جو memory cells ہیں ان کو مزید strong کس طرح کیا جائے بیٹا ان memory cells کو مزید strong کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ brain کے اندر وہ factors نہ آنے دیا جائیں جو پریشان کرتے ہیں آپ کو یاد رکھیے یہ جو connection ہوتے ہیں ان کے ٹوٹنے اور بننے میں different factors شامل ہوتے ہیں جیسے dopamine آپ نے سنا ہوگا dopamine ہوتا ہے cortisol ہوتا ہے serotonin ان کو strong کرتا ہے oxytocin ان کو strong کرتا ہے acetyl koline ایک بہت اچھا factor ہے لیکن وہ brain میں نہیں ہوتا تو different طرح کے factors ہیں وہ بعد میں discussion ہوگی so neuron کے تو ہمیں یہ بات clear ہوگی کہ neuron کا ایک general structure ہمارے سامنے آ گیا پھر ہمیں یہ بھی پتا لگ گیا کہ یہ جو neuron ہے جس میں بہت زیادہ dendrites موجود ہیں اس کے بارے میں یہ expect کیا جا سکتا ہے کہ یہ brain کا ایک ایسا region ہے جس سے multiple جسے stimuli receive ہو رہے ہیں یہاں سے multiple stimuli receive ہو رہے ہیں اور یہ آگے کسی بھی فرض کریں یہ muscle کو control کر رہا ہے یہ muscle کو control کر رہا ہے multiple stimuli اس کو receive ہو رہے ہیں اور یہ ان stimuli کے نتیجے میں muscle کو control کر رہا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ motor neuron ہے یعنی یہ brain سے message لا رہا ہے effector تک اور muscle کیا ہے effector ہے تو brain سے effector تک کل discussion ہوئی تھی کہ وہ motor neurons ہوتے ہیں اور اگر sensory receptor سے message کہاں جا رہا ہو towards brain جا رہا ہو then that neuron will be called as a sensory neuron وہ جو brain سے effector کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ motor neuron so یہ چند ایک باتیں ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو sean cells ہیں اور وہ جو باقی sean cells اور oligo dendro sites ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ کل ایک discussion ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ what is nerve تو بیٹا nerve کا یہ concept اپنے ذہنوں میں رکھئے گا اب یہاں پر ہم nerve کو یہ میں اب recently مجھے book ملیا اور شاید آپ ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے مجھے یہ book جو ہے وہ کہیں سے provide کی ہے سو یہاں سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں بیٹا this is a nerve یہ ایک ادد nerve ہے اس میں آپ دیکھئے گا کہ آپ لوگوں کے پاس یہ کیا لکھا ہوا ہے somatic sensory neuron یہ اس میں یہ والا گچھا یہ والا یہ بھی جو میں مارک کر رہا ہوں یہ جو گچھا ہے یہ ان تمام neurons کا ہے یا یہ جو گچھا ہے یہ ان exons کا ہے میں اس کو یہاں پر اگر لکھ لوں cluster of exons یہ ان exons کا گچھا ہے جو sensory neurons کے ہیں sensory neurons کون سے ہوتے ہیں بیٹا میری بات یاد رکھیں ادھر میرے چہرے پر دیکھ یہ بات یاد رکھ لیں میں بار بار explain نہیں کروں گا sensory کون سے ہوتے ہیں motor کون سے ہوتے ہیں یہ ہرگز repeat کرنے والی بات نہیں ہے this is your own judgment اگر آپ اس کو نہیں guess کر سکرے تو پھر یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ سکیں neuron کے بارے میں sensory اور motor یہ چیز ہونی چاہیے کہ عزت نام لیا گیا sensory آپ کو پتہ لگ جائے sensory کیا ہوتا ہے motor آپ کو پتہ لگ جائے motor کیا ہوتا ہے آخری زفر revise کر رہوں میں sensory جب receptor سے کوئی بھی receptor ہو وہ چاہے زبان ہو eyes ہو کان ہو touch ہو pain receptor ہو کوئی بھی receptor جب stimulus کو brain تک لے کر جائے گا جب electrical impulse receptor سے brain تک جائے گی تو جو neuron involve ہوگا وہ sensory neuron ہوگا اور جب brain اس information کو process کر کے command دے گا تو وہ command واپس میرے فرض کریں hand تک آ رہی ہے میرے hand کو command کی جاری ہے کہ لکھو اب کیا ہے میرا brain بتا رہا ہے کہ hand کو command دی جائے کہ لکھو یہ جو command ہے جو brain سے میرے ہاتھ تھک آنی ہے اور میرے ہاتھ کا جو angle ہے وہ ایسے pen پکڑنے والا ہو جانا ہے یہ کون سا neuron ہے یہ motor neuron stimulus from sensory to brain sensory neuron from brain to effector motor neuron that's all اب آپ لوگ وہ خود سمجھ جا رہے ہیں دیکھئے cluster of axons یہ ایسے axons کا cluster ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ ایسے axons کا cluster ہے جس میں کن neurons کے axons شامل ہیں sensory neurons کے یہ cluster دیکھئے گا بیٹے یہ والا یہ جو cluster ہے اس میں کن neurons کے axons شامل ہیں motor neurons آپ درمیان والے کو چھوڑ دیں وہ آپ کا اس وقت کا purpose نہیں ہے اب ذرا سنیے جو سمجھ آ رہی ہے ہمیں بات وہ کیا ہے کہ یہاں سے message جا رہا ہے اور اس cluster سے message آ رہا ہے لیکن یہ جو گچھا ہے یہ والا یہ یہ جو cluster ہے یہ صرف axons کا ہے فرض کریں پیسینین کورپسل وہاں پر ایک word تھا پیسینین کورپسل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا دو طرح کے کیپسیول تھے ایک مزینر کورپسل تھا اور ایک پیسینین تھا پیسینین کس کے لیے تھا اس کی میں نے نشانی بھی آپ کو بتائی تھی پیسینین is یہ والا یہ یہ سے میسج جا رہا ہے اور یہ جا کر ادھر سے کدھر لے کر جا رہا ہے میسج towards brain لیکن پتہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو axon ہے جو ادھر اس neuron سے نکلا یہ axon جب ادھر جا کے شامل ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ اکیلا pressure receptor نہیں ہے بلکہ اس کے اردگرد اور بھی بہت سے pressure receptor موجود ہیں ان تمام pressure receptor کے axon جا کر ادھر مل جائیں گے اسی طریقے سے چلیں ان تمام pressure receptor کے axon جب جا کے اس جگہ مل جائیں گے تو یہ سارے مل کر brain کے pressure center میں جائیں ہوں گے یہ سارے مل کر brain کے pressure center میں enter ہوں گے تو پھر آپ کو feel ہوگا pressure اب یہاں سے کیا بات تیہ ہوئی کہ ہمارے neurons اکیلے اکیلے نہیں جاتے بلکہ neurons کے axon اس side پر بھی neurons موجود ہیں اس side پر بھی receptor موجود ہیں اس side پر بھی receptor موجود ہیں ایک طرح کے receptor کے axon ایک ہی تار میں لپٹ کے brain تک جاتے ہیں اور وہ ایک تار کیا کہلاتی ہے یہ تو اکیلی تار ہے نا تو یہ تو ہو گیا axon یہ تو اکیلی تار ہے لیکن جب یہ اکیلی تار ایک بڑی ساری تار میں لپٹ کے brain تک جائے گی تو اس بڑی تار کو آپ کیا کہتے ہیں nerve اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تک clear ہے بات اب question نہیں صرف بتائیے یہ تک clear ہے بات اچھا ایک اور بات سمجھئے کہ just like آپ کہتے ہیں جناب ایک آپ نے کبھی تار دیکھی ہو بلکل ہی تار جس پر کوئی بھی کورنگ نہیں چڑی ہوئی اکیلی تار وہ اکیلی تار ایک نیورون ہے اس اکیلی تار کو باقی تاروں کے ساتھ جب آپ ملا کر اس کے اوپر ربڑ کی پوری ایک لیئر چڑھاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے nerve وہ بن جاتی ہے nerve اب جانے والی بجلی اور ہوتی ہے آنے والی بجلی کی تار اور ہوتی ہے تو اس پر کیا مطلب ہوا ہماری جو body ہے اس میں بھی اس طرح کا phenomena ہوتا ہے اب آئیے میں آپ کو nerves کی types بتاتا ہوں nerves کی types ہوتی ہیں ادھر دیکھئے nerves کی types میں کیا شامل ہے ادھر sensory nerves جی بیٹا sensory nerve کے نام سے آپ کیا سمجھ جاتا ہے کہ یہ nerve اس میں کون سے neurons ہیں sensory کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ message کو لے کر جا رہی ہے brain تک تو اس میں صرف کون سے neurons ہوں گے اس میں صرف sensory neurons یعنی یہ nerve dedicated ہے کہ اس میں traffic صرف towards brain ہو دوسری type کی nerve ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں motor nerve motor nerve مطلب وہ traffic جس میں stimulus جس میں electrical impulse کا روح کس کی طرف ہو effector کی طرف ہو from brain to effector یعنی یہ double سڑک نہیں ہے جانے والی traffic اور آنے والی traffic کا سلسلہ نہیں ہے sensory nerve میں صرف جانے والی traffic ہے motor nerve میں صرف آنے والی traffic ہے تیسری type کی nerve ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں mixed nerve mixed nerve کون سی ہوتی ہے اور جس میں motor nerve بھی شامل ہے یعنی جانے والی traffic کی nerve بھی شامل ہو اور آنے والی traffic کی nerve بھی شامل ہو ایسی nerve کو آپ کیا کہتے ہیں mixed nerve اب ذرا آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے بیٹا یہ nerve کون سی ہے کون سی والی کا پوچھ رہا ہے موٹر ہے کے mix جی بیٹا کس کا مائی کون ہو آگیا اوکی ایک آنسر آگیا اور آگیا 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 کتنی بار کا آگیا کر لے آگیا اتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا آگیا آگر آنسر کر رہا ہے جی اور پی بتائے میں پھر کھول دیگرام سنسری موٹر مکس کون سی ہے بیٹا یہ جس نے مکس کہا ہے اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ مکس کیوں ہے جب میں کہوں گا ہاں بھئی کسی اور بھی کوئی رائے نہیں ہے آئیشہ فاطمہ حادیہ مائرہ بیٹا یہ جواب کس نے دیا تھا مکس ہے اچھا جی اور کوئی رائے پیش کرنا چاہ رہا ہے شویب آیا ہوا بھائی بھائی جان آپ کی چھوپ ہیں بھائی 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 ٹائم پہ آ کر نہ پہ پہ چھوڑیں آگر میرے نیچے موجود ہوا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں نہیں یہاں یہ سارہ بہت انفرمیشن ہے جی مجھے ملی اور کل بچوں کی مجھ سے گفتگو اور اسی نرف پہ تو میں نے فر یہ بک کھولی کیونکہ اس بک میں نا یہ ہے یہ دیکھیں یہ پڑے انظر اس کے اوپر یہ لکھا ہو ہے ہسٹالوجی اٹیکٹ اینڈ اٹلس مطلب بقاعدہ اور یہ بک جب میں نے ڈاؤنلوڈ کی it was 700 800 MB کی بک اتنی بڑی کوئی بک میرے پاس نہیں پڑی ہوئی مطلب یہ کہ یہ بقاعدہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اتنی ہیوی ڈائیگرام جس کی ہے سو ہمارا جو کونسپٹ ہے نرف کا وہ کافی ہر تک کمپلیٹ ہو گیا ہے بس وہ ڈائیگرام ڈائیگرام اوپن ہو جو میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر میری آواز آری آپ لوگوں ہاں جی بیٹھا جی بیٹھا جی بار موسیقی 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 کیونکہ وہ نیٹ ذرا تھوڑا سا شاید بہتر ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میں آپ لوگ کو پیریفر نیروس سسٹم کی ڈائیگرام دکھانا چاہ رہا تھا کہ نیروس کس طرح نیروس کس طرح کس طرح ورکنگ کرتی ہیں اس میں یہ دیکھئے گا یہ ڈائیگرام بہت اچھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے گا جی بیٹا یہ دیکھیں آواز خراب آ رہی ہے نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک بہتر ہوئی ہے کہ کوئی نہیں اوکے سو یہ دیکھئے یہ ایکچولی آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں یہ نیورانز نہیں ہیں اس پوری ڈائیگرام میں یہ نیورانز نہیں ہیں یہ تو خیر وہ ہیں ریبز ہیں اور اس کے ساتھ یہ نیورانز نہیں ہیں جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نرز ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کیا بات کنکلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی نیورانز پائنل کارڈ تک ڈائریکٹ نہیں آتا مطلب اگر میرے تچ ریسیپٹرز یہاں موجود ہیں نا تچ ریسیپٹرز تو تچ ریسیپٹر کا نیورانز یہاں سے سٹیمولیس لے کر نکلے گا لیکن وہ نیورانز فوراں کس میں شامل ہو جائے گا نرو میں شامل ہو جائے گا وہ نیورانز فوراں نرو میں شامل ہو جائے گا اور پھر وہ نرو یہاں سے کنٹینیو ہوتے 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 وہ نرو کہاں جائے گی سپائنل کارڈ میں انڈ ہوگی یعنی پوری باڈی میں نروز موجود ہیں نرو آخر بن کس سے رہی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے نرف بن نیورون سے ہی رہی ہے لیکن نیورون اکیلا کبھی بھی سپائنل کارڈ تک نہیں جاتا بلکہ نیورون کا کلسٹر ہوتا ہے جس لائک تارے ہیں تارے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ٹرانس فارمر سے ایک تار میرے اسی تک آ رہی ہے ایک تار میرے فرجی تک آ رہی ہے ایک تار میرے اس طرح تک آ رہی ہے ایک تار جو ہے وہ لیپ ٹاپ تک آ رہی ہے ایک تار لیمپ تک آ رہی ہے اس طرح سے ایسے تو نہیں ہوتا بلکہ جو ٹرانسفورمر ہوتا ہے وہاں سے ایک ہی تار آتی ہے یا میکسیم دو تارے تین تارے آتی ہوں گی وہ آتی ہیں اور وہ آگے آ کر بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں بلکل ایسے ہی یہ جو نیورونز ہوتے ہیں یہ اکیلے اکیلے صرف ریسپٹرز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جیسے ہی الیکٹریکل امپلس ملتی ہے تو نیورون فوراں ایکزون کو کس میں شامل کر دیتا ہے نرو میں اور وہ ایکزون ہمارے بازو سے ہوتا ہوا سپائنل کورڈ تک آتا ہے تو کبھی بھی اکیلہ نیورونز سپائنل کورڈ تک نہیں آئے گا بلکہ سپائنل کورڈ میں سے نرو نکل بھی رہی ہیں اور سپائنل کورڈ میں نرو انٹر بھی ہو رہی ہے تو وہ جو میسج ہے وہ سپائنل کورڈ تک آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے لیکن اکیلہ نیورون نہیں لے کر آتا بلکہ وہ نرڈ کے ذریعے میسج کو سپائنل کارڈ تک لے کر آتا ہے جی بیٹا کلیر ہوئی بات اب کلیر ہے جی اویس کل ہم مجھ سے گوچھ رہے تھے کل آپ لوگ کافی میرے سے ڈسکیشن کر رہے تھے کلیر ہو گیا اچھا جی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آتے ہیں کیونکہ ہم نے اس دن بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ بناتے ہیں کوئی بھی نروس سسٹم تو آپ کہتے ہیں سٹیمیلس اس کے بعد سٹیمیلس کے بعد ریسپٹر ہوتا ہے ریسپٹر کے بعد وہ جاتا ہے کوارڈینیٹر تک کوارڈینیٹر سے وہ میسج پہنچتا ہے ایفیکٹر تک اور ایفیکٹر سے آگے ریسپونس شو ہوتا ہے تو بیٹا ہم نے ریسپٹر پڑھ لیے تھے ان کے درمیان میں موجود نیورونز بھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اور کوارڈینیٹر سے میسج نیورون کے ذریعے ایفیکٹر تک جاتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے تو نیورون نیورون تو پڑھ لیے نا ہم نے سنسری نیورون بھی پڑھ لیے موٹر نیورون بھی پڑھ لیا یہ والے سنسری ہیں ٹھیک ہے اور جو سامنے دوسرے والے ہیں جو کوارڈینیٹر کے بار شروع ہو رہے ہیں یہ والے موٹر ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایفیکٹر کیا چیز ہوتی ہے what are the ایفیکٹر اب آئیے ذرا یہاں پر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایفیکٹر جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے بیٹا ایفیکٹر کوئی بھی وہ آرگن ہوگا جو برین کی کمانڈ کو فالو کرے گا ایفیکٹر it will follow the command of brain مطلب یہ کہ یہ کوئی بھی وہ آرگن ہے کیونکہ برین نے میسج وہ کر لیا ہے برین نے میسج پروسس کر لیا ہے اس کو میسج کہاں سے مل رہا ہے برین کی طرف سے برین نے میسج پروسس کر کے ایفیکٹر کو بھیج دیا ہے اب یہ ایفیکٹر جو ہے یہ جو برین اس کو کمانڈ کرے گا وہ کام کر دے گا ایفیکٹر کی ایگزامپل کونسی ہے مطلب پور ایگزامپل مجھے جو ہے وہ کہا جاتا ہے مجھے کو یہ کہتا ہے کہ یار ذرا ادھر آنا مجھے کیوں کہتا ہے یار وہ چیز پکڑ آنا مجھے ہوتا ہے کہ یار الارم بج گیا مجھے اس صبح اٹھنا ہے مجھے کپڑے بدلنے ہیں مجھے کالج جانا ہے اب یہ کیا چیزیں ان میں ایک تھنکنگ پروسس چل رہا ہے دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ میرا برین کمانڈ کر رہا ہے اس کے ذریعے نیورونز کے ذریعے نیورونز کے ذریعے کمانڈ کر رہا ہے مصلز کو ریلیونٹ مصلز کو کہ بھائی بستر سے اٹھو جو کہ اپنے آپ میں ایک شدید مشکل کام ہے اس کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ بات لینا ہے تو بات لو اور اس کے بعد پھر کپڑے بدلو اور یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ برین کر رہا ہے یاد رکھئے برین میں بجلیاں دوڑ رہی ہیں اب یہ میں چائے پی رہا تھا اتنی چائے کا کپ کانا سے رکھ گیا آپ لوگوں کو کچھ ہے وہ بڑی مزے کی ایکزامپل دینی تھی ذرا یہ سنیے ایفیکٹر کی جو ہے نا مزے دار قسم کی ایکزامپل سنیے میرے پاس مجھے جا کے دی جاتی ہے کہ یہ جی چائے ہے سہانہ تھیال ہے اب چائے جب مجھے پیش کی جاتی ہے تو میں چائے کے کپ کو کہتا ہوں اچھا دھیان سے چائے کے کپ کو دھیان سے پکڑتا ہوں اور اسی دوران فیل کر لیتا ہوں کہ چائے کا کپ باہر سے کتنا گرم ہے کیسے ایک تو یہ ہے کہ اب ذرا سوچیں مجھے چائے کا کپ پکڑایا جا رہا ہے کنڈے کی سائٹ سے وہ جو کنڈا ہوتا ہے اب جب میں چائے کے کپ کی طرف ہاتھ لے جا رہا ہوں میرا ہاتھ ایسے ہے چائے تک جاتے جاتے میری انگلی ایسے ہو جاتی ہے یہ کیسے ہوا یہ برین نے بتایا کہ یہ جو چیز ہے اس کو ایسے کر کے ہولڈ کرو گے تو کابو آئے گی اور اگر مگ ہے تو دو انگلیوں سے ایسے کرو گے تو کابو آئے گی ورنہ گر سکتا ہے کیا کہہ رہا ہے یار تو کیا بات کر رہا ہے مجھے چائے پسند نہیں تھی تُنے میرے سے مار دھانی کھانی ہن تو آزرہ پندرہ سکنبر کو یہ بتاتا ہوں گا جی سو چائے کافی کچھ بھی چلے گا یار تو آفر تو کرو اچھا جی اب کیا ہے جی میرا ہاتھ جاتا ہے کب تک اور ایسے کر کے میری فنگرز موڑ جاتی ہیں مجھے یہ کمانڈ مجھے نہیں پتا کہ یہ کمانڈ مجھے کون دے رہا ہے but this is this whole thunder is occurring inside the brain اس کے بعد میری انگلیاں کپ کو ٹچ ہوتی ہیں تو یہاں کے تھرمو ریسیپٹر مجھے بتا دیتے ہیں کہ کپ کتنا گرم ہے اب میں اس کپ کو پکڑ کے لے کر آتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں جب میں نے اس کو ٹیبل پر رکھا اب میری فنگرز ایسے کھلیں گے اور میں ہاتھ ایسے لے ٹھیک ہو گیا اب میں تھوڑی دیر بعد مجھے ہوتا ہے کہ یار میں کام کر رہا ہوں اب میں ایک گھونٹ لے لیتا ہوں جائے گا اب ذرا سنیے گا بہت مزید وہ کیا ہے کہ میں پھر سے اپنا ہاتھ لے کر جاتا ہوں اور ایسے کنڈے میں ہنگلی اڑاتا ہوں اور آہستہ آہستہ اب یہاں پر ایک قیامت برپا ہے اس وقت میرے بازو میں جو الیکٹریکل امپلسز ہیں نا اس کی قیامت برپا ہے اس تائم بازو میں میں لے کر آتا ہوں اور ایسے کر کے اس کو پکڑ کے اب اگلا سٹیمولیس کس کو مل رہا ہے اب ذرا سوچیں نا پہلے سٹیمولیس مل رہا تھا بازو کو کہ اس میں آگے جانا ہے کپ کو پکڑ لیا اب بازو کو سٹیمولیس مل رہا ہے کہ بھائی اٹھو میں بازو کو سیدھا کرتا ہوں کپ لے کر آتا ہوں اب میرے حال میں کپ نہیں ہے مجھے ایک ایزیون کرنا پڑ رہا ہے جس لائک ایکٹنگ اور جب تک کپ یہاں تک آتا ہے تو آپ کپ کو دیکھ کر اپنے موہ کی چونچ نہیں بناتے گھونٹ لینے کے لئے بلکہ اوٹومیٹکلی آپ دیکھ ادھر رہے ہوتے ہیں آپ کی جو ہے وہ چونچ بن جاتی ہے اب یہ چونچ کیسے بنی تو بہت خود بن گئی یہ بھی برین نے بتایا ہے کہ بھائی اب کپ ہونٹوں کے قریب آ گیا ہے لہٰذا اس کی چونچ سی بنا لو تاکہ تمہاری چائے نیچے نہ گرے اور دوسری بات اگر آپ چونچ نہیں بنائیں گے چائے بے شک نیچے گرے نہ گرے لیکن چائے زیادہ موہ میں چلی جائے گی اور اندر سے موہ ڈیمیج ہو جائے گا لہٰذا آپ چھوٹی سی چونچ بناتے ہیں اور تو دو میں چھوک کرے گا آپ چھوٹی سی چونچ بناتے ہیں اور وہ چونچ جو ہے اس میں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ چائے کتنی گرم ہے جی اس میں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ چائے کتنی گرم ہے اور اگر چائے زیادہ وہ جو چھوٹا سا آپ چونچ بنائی ہوئے نا آپ نے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ چائے کتنی گرم ہے نیکسٹ گھونٹ کتنا بڑا لیا جا سکتا ہے ہا 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 چائے نہ پینے چلے جائیے گا ذرا رکھ جائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے نورمل ٹیمپریچر ہے آپ کے یہاں پہ جو تھرمو ریسپٹرز ہیں اور زبان پہ جو تھرمو ریسپٹرز ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے نورمل ہے کوئی بات کپ پہ پسکت دیا اب اس کے بعد آپ گھونٹ جینا شروع ہوگی تو اب ذرا تصور کریں یہ ہوا کیا ہے دس واز جسٹ لائک تھنڈر سٹارم ویدن دس آرم وہ آپ لوگوں آپ لوگوں کو میں امیجینیشن نہیں کر رہا تھا کہ چائے کیسے پیتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر تھنڈر سٹارم چل رہا ہوتا ہے ایک بجلیاں کڑک رہی ہوتی ہیں آپ کے اس بازو میں کیوں کیونکہ بیق وقت ڈیفرنٹ سٹیمول آیا آ رہے ہیں آپ کے بازو آگے جانے کا ڈیفرنٹ الیکٹریکل ایمپلس ہے ڈیفرنٹ کمانڈ ہے انگلیوں کو موڑنے کی ڈیفرنٹ کمانڈ ہے کیری کرنے کی ڈیفرنٹ کمانڈ ہے واپس لانے کی ڈیفرنٹ کمانڈ ہے ہونٹو کو گھونٹ پینے کے لیے شیپ میں لانے کی ڈیفرنٹ کمانڈ ہے اس کے بعد سنسری نیورون اپنا کام شروع کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کتنی گرم ہے چاہے پھر آپ واپس لے کر جاتے ہیں تو سب کچھ اُلٹ ہو جاتا ہے یہ سارے کے سارا برین کنٹرول کر رہا ہے تھرہو ایلیکٹری سٹیٹی یہ ایک تھنڈر سٹوم ہے جو پورا چل رہا ہے یہ ایفیکٹرز ورک یہ ایفیکٹر کی برکیں ہیں اور یہ کون سا ایفیکٹر ہیں صرف یہاں سے یہاں تک یہ ایفیکٹر بتائیں میں نے آپ کو یہ والے یہ ایفیکٹرز تھیک ہے ایفیکٹرز کی ایگزامپل جو آپ کی بک میں ہے وہ ریفلیکس آتی ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے ایک بات اور سنتے جائیے گا ایفیکٹر کی جو ہے وہ ایک اور ایگزامپل ایفیکٹر کی ایک اور ٹائپ وہ کون سی ہے وہ ہیں گلینڈ گلینڈز بھی ہیں لیکن گلینڈز تک وہ نیورانز کے ذریعے میسیج نہیں آتا بلکہ برین کیا کرتا ہے برین کمانڈ کرتا ہے نیورانز کے ذریعے ٹھیک ہے نیورانز کے ذریعے کمانڈ کرتا ہے ہائپو تھلمس کو ظاہر ہے یہ بھی برین کا ہی پارٹ ہے ہائپو تھلمس ہائپو تھلمس جو ہے وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ کمانڈ کرتا ہے پچیوٹری کو لیکن اب یہاں پر یہ جو کمانڈ ہوتی ہے یہ کس میں چینج ہو جاتی ہے یہ کمانڈ یہاں پر چینج ہو جاتی ہے کیمیکل سگنل میں یہاں سے آگے ساری کیمیکل کوارڈینیشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگے نیورانز نہیں ہیں تو لیکن اب پچوٹری جو ہے وہ ہارمون ریلیز کرتا ہے لیکن اس نے کس کی کمانڈ پر کی ہے کہ یہ تو برین کی کمانڈ پر ہے نا ہائپو تھالیمس کس کا بارڈ ہے برین کا بارڈ ہے تو اگر برین کی کمانڈ پہ پچھوٹری کوئی کام کر رہا ہے تو یہ بھی تو ایفیکٹر ہوا تو تمام گلینڈز جو ہیں وہ ایفیکٹر ہیں وہ تمام آرگنز جو برین کی کمانڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام آرگنز ایفیکٹر ہیں ہارڈ برین کی کمانڈ پہ کام نہیں کر رہا ہارڈ is not working on the command of brain ٹھیک ہے انڈائریکٹ کمانڈ ہو سکتی ہے جی بیٹا سب کو نہیں کرتا سب کو نہیں کرتا لیکن جب ہم کیمیکل کارڈینیشن پڑھا ہوں گا تب میں آپ لوگوں کو اس کا زیادہ کلیر کروں گا سو جو میں بات کر رہا تھا کہ برین ہارڈ کو کنٹرول نہیں کرتا انڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتا ہے ڈائریکٹ برین ہارڈ کو کنٹرول نہیں کرتا اسی طریقے سے ہمارے جتنے مسلز کو جتنے آرگنز کو برین کنٹرول کر رہا ہے that those all آرگنز are ایفیکٹر وہ چاہے کڈنی ہی چونہ ہو اب دیکھیں ہائیپو تھیلیمس سے کون سا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کڈنی میں وارٹری ایبزورپشن کرواتا ہے جی بیٹا کون سا ہارمون ہے جی جلدی جلدی اب بتا دو یار وارٹری ایبزورپشن کڈنی سے کروانی ہے کون سا ہارمون چاہیے جی ویسوپریسن وہ ہائیپو تھیلیمس کا ہے انٹی ریولیٹک بلکل انٹی ریولیٹک ویسوپریسن ایک ہی ہارمون کے نیم سے وہ ہائیپو تھیلیمس سے آتا ہے اب کڈنی ایسی صورت میں ایفیکٹر ہے اچھا آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو کہ جو ویسوپریسن ہے وہ پچیوٹری سے آتا ہے لیکن وہ پچیوٹری سے نہیں آتا وہ ایکچولی ہائیپو تھیلیمس پچیوٹری میں سٹور کر دیتا ہے پچیوٹری ویسوپریسن خود نہیں بناتا بلکہ ہائیپو تھیلیمس ویسوپریسن ریلیز کرتا ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے پچیوٹری میں اور پچیوٹری اس کے بعد اس کو ریلیز کرتا ہے ہائیپو تھیلیمس کی کمانڈ پہ تو وہ بناتا نہیں ہے پچیوٹری وہ ہائیپو تھیلیمس بھی بناتا ہے تو اب برین نے ایک کیمیکل کے ذریعے کڈنی کو کنٹرول کر لیا تو ایسی صورت میں کڈنی بھی کیا ہوگی ایفیکٹر کی کیٹیگری میں آئے گی ٹھیک ہے ہر وہ آرگن جو برین کی کمانڈ پہ ورکنگ کر رہا ہے چاہے وہ کیمیکل کمانڈ ہو چاہے وہ نیورانل کمانڈ ہو کمانڈ کمانڈ ہی ہے اور وہ ایفیکٹ ہی ہے وہ ایفیکٹرز میں ہی شمار ہوگا ٹھیک ہے بچے ٹائم گزرنے کا نہیں پتہ لگا بارہ چلیں کوئی بات نہیں اور ہم نے اچھا میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ہم نے بک سے ایس سچ نہیں پڑا ٹھیک ہے نرڈ کا ٹوپک اور اس کے بعد جو ایفیکٹرز والی سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے وہ جس یہ سمجھانے کے لیے کہ ایفیکٹر صرف ریفلیکس آرک نہیں ہوتا آپ لوگ کی بک میں ریفلیکس آرک دیا ہوا مسل دیا ہوا ٹھیک ہے مسل ہے بٹ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ہے کہ ہمارے اختیار سے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ایفیکٹر میں شمار ہوگا اور ایمرجنسی سٹیمولیس یعنی ریفلیکس ایکشن جو ہو رہا ہے وہ بھی ایفیکٹر میں شمار ہوگا ٹھیک ہے سو ہم اس کو بعد میں مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل دے بھی ٹھیک ہے بٹا